اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات یہ ایک مہنامہ صبح حجاز جس کو محمد حان قادری صاحب نے ترطیب دیا ہے اس میں اس کے صفحہ نمبر ساٹھ پہ لکھا ہے قداول پنڈی سے چھپنے والی متنازع کتاب حق چار یار کی اشار زیر بحث رہی اور ایسے ذریلے نے زیارہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا حضرت علامہ عبدالقیوم تارک سلطان پوری نے اس کتاب پر تقریر منظوم سے مکمل بریت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مجھے اس کتاب کے مندرجار سے ہر اگز اتفاق نہیں میں تو تاجدار گلڑا رحمت اللہ علیہ کا گلام ہوں اور انہی کے افکار و نظریات پر مکمل اتقاد رکھتا ہوں اہل سنت میں حارجی و ناصبی افکار کا درانہ در حقیقت ایک سان ہے فاجیہ ہے دوکہ دہی اور غلط بیانے سے مجھے مجھ سے کتاب لکھوایا گیا ہے وگرنا میرا تو موقع وہ ہے جو مقام علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ القول الجلی فی فضائل علی کے کتاب اشارت میں کر دیا ہے اس کے علاوہ سید سابر خسین شاہ بخاری جو اس کتاب کے محرکین میں شمار کیے جاتے ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ میں نے جس مسوعدے سے اتفاق کیا تھا کتاب میں اس کے علاوہ من مانی کرتے ہوئے اپنی طرف سے مواد داہل کر دیا گیا ہے تاہم اس حوالے سے میں اپنا تفصیلی موقع تحریری طور پر ذابطے کے مطابق حد کی صورت میں لکھ دوں گا وہ کہہ رہے تھے کہ کتاب کے مولف فضائل حسین نے اس صورت حال میں اچھا نہیں کیا حضرات یہ دو موزد خستیاں علامہ عبدالقیون کی طارق سلطان پوری اور سید سابر حسین شاہ صاحب بخاری انہوں نے اپنا جو نعرہ تحقیق حق چار یار کتاب سے اپنے تقریزات کے جو الفاظ لکھے تھے ان کا رد کر دیا کہ ہم نے کچھ اور لکھا انہوں نے کچھ اور چھپایا اور ہمیں کچھ اور دکھایا تھا اب اس کتاب کے بارے سے ملوم یہ ہوا کہ یہ کتاب ایک جھوٹ پر مبنی ہے اس کتاب کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں لیکن میں حیران ہوں کہ ایک جو اپنے آپ کو منادر اسلام کہتے ہیں سید عرفان سین شاہ مشہدی وہ کہہ رہے ہیں کہ فضاء حسین رزوی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا اب عبدالقیوم تارک سلطان پوری اور سید سابر سین شاہ بخاری کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے غلط کام کیا ہے یعنی کہ اس نے جھوٹ بولا ہے دھوکہ کیا ہے ہمیں دکھایا کچھ اور ہے اور چھپا کچھ اور ہے اب ہم عرفان شاہ صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس بنا پر فضاء حسین رزوی کے بات کی تعد کرتے ہوئے عبدالقیوم تارک سلطان پوری اور سید سابر سین شاہ بخاری کے بات کا جواب دیں کہ وہ اس کو غلط کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اب بتائیں کہ آپ کا اس کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے شکریہ اور یاد رہے کہ یہ فیصلہ عوام اہل سنت خود کر لے کہ اس کتاب میں جھوٹ کا سارا لے کر دھوکہ کا سارا لے کر عوام الناس کی آنکھوں میں دور جھونکنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹوں سے عوام اہل سنت کو بچائے اور مسئل کے حق اہل سنت والجماعت پر اپنی رحمت و برکت نازل فرماتا رہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ